نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے پلیٹ فرم دلائشیم پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دلائشیم پورے طریقے سے سمرپت ہے سیکشن کدیسوں کے لیے اور اس چینل کے مادہم سے ہم UPSC سیویل سیوہ پرکچھا ساتھی ویبن راججون دوار آئیویت ہونے والی سیویل سیوہ پرکچھا ایوہم UGC نیٹ زی آر ایف کی پرکچھوں میں آپ کا ماغ دشن کر رہے ہیں تو ایک سیریج کے روپ میں میں کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے لا رہا ہوں جس میں ابھی ہم سلیویس کی بات کر رہے ہیں UPSC سی ایسی کے لیے UPSC سیویل سیوہ پرکچھا کے لیے ہم سلیویس کی بات کر رہے تھے اور اس سے پہلے جو ویڈیو آئے تھے ان ویڈیو میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کیسے جو بچے تیاری شروع کر رہے ہیں یا جو ابھی بگنرز ہیں وہ سلیویس اور پچھلے برسوں کے پتروں کے مادہم سے اپنی تیاری کو آرم کر سکتے ہیں اسی کرم میں ہم نے آپ کو UPSC سی ایسی پریلیم سیکجام کی کس لیویس کے بارے میں بتایا تھا اس کا بیپیک اس طرح پر ہم لوگوں نے ڈسکسن کیا تھا اور اس کے بعد جو ویڈیو آئے تھا اس میں ہم نے UPSC سی ایسی مخبرکچھا کے مسائے میں بات کی تھی اور اس ویڈیو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آنے والا جو ہمارا لیکچر ہوگا جو ویڈیو ہوگا اس میں ہم بات کریں گے ایسے اور اپسنل پیپر کی ایسے اور اپسنل پیپر کی تو جیسا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو آپ کی مخبرکچھا ہوتی ہے وہ سترہ سو پچاس نمبر کی ہوتی ہے اور اس میں سترہ سو پچاس میں سے چار پیپر جو کی آپ کی جی ایس کے ہوتے ہیں وہ یہ کھجار نمبر کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کا نیوند جو ہے وہ دھائیسو نمبر کا ہوتا ہے اور اپسنل پیپر جو ہوتا ہے وہ آپ کا پانسو نمبر کا ہوتا ہے جس میں دو پیپر ہوتے ہیں جو کی ڈائیڈائیسو نمبر کے ہوتے ہیں تو آج کا یہ ویڈیو جو ہمارا ہے وہ ہے سمرپت ہوگا اور فوکس ہوگا ایسے اور اپسنل ویسائی کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم ایسے کی بات کر لیتے ہیں کہ ایسے کا کیا رول ہے کیا مہت ہے اور ایسے کیسے بھوم کا نواتا ہے آپ کے سیلیکشن میں تو جیسا کی ہمیں پتا ہے اور جیسا کی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایسے دھائیسو نمبر کا پیپر ہوتا ہے اور ایسے کی تیاری کچھ آپ الگ سے نہیں کر سکتے ہیں کہ چلیے ہم ایسے کی تیاری کر رہے ہیں ایسے کیلئے کسی کنٹینٹ کو پڑھ رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پچھلے سالوں کے ایسے کے پیپر کو دیکھتے ہیں تو آپ پاتے ہیں کہ ایسے کی جو پرکرتی ہوتی ہے بہت سمجھ آدھارت ہوتی ہے ایسے کیلئے کہیں سے آپ کنٹینٹ ایسا نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ یہ کوچنگ کا کنٹینٹ اٹھا لیا یا اس ٹیچر کا کنٹینٹ اٹھا لیا اور اس سے آپ پڑھ لیے تو ایسا کنٹینٹ جو ہے وہ آپ کہیں سے پرابط نہیں کر سکتے ہیں ایسے کیلئے ایسے جو ہے وہ آپ کی سمپون تیاری جیسے کی آپ جیس کے لیے پڑھ رہے ہیں مینز کے لئے جیس پڑھ رہے ہیں آپ پریلیمز کیلئے جی ایس پڑھ رہے ہیں آپ نے جو آپسنل رکھا ہوا ہے اس کے لئے آپ جو بیسائے پڑھ رہے ہیں تو اسی کے آدھار پر جواب اتنا سارا پڑھ لیتے ہیں تو اس سے ہی آپ کا ایک ایسے تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایسے کا کوئی سپسٹ سلایوز بھی یو پی ایسی نے نہیں رکھا ہے کہ ان ان مدنوں سے اور ان ان مدنوں سے ہم ایسے پوچھیں گے کبھی کبھی ایسے کوئی گھٹنا گھٹت ہو گئی ہے حال فلحال تو وہاں سے بھی پوچھ لیا جاتا ہے ایسے جیسے محلہ سسکتی کرن ہے آپ کناری سسکتی کرن ہوا پریابرن ہوا مطلب کی ایسے کی جو ٹاپک ہوتے ہیں مختہ ہوا ہے آپ کے جو جی ایس کے پیپر ہے یا آپسنل پیپر ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اسی سے سممندت ہوتا ہے تو ایسے میں جو آپ کو لکھنا ہے اور ایسے کی جو تیاری کرنی ہے وہ کہ اس پیسل الگ سے نہیں کرنی ہے جب آپ جی ایس پڑھتے ہیں چاہے وہ پریلیمز کیلئے پڑھ رہے ہوں یا مینز کیلئے پڑھ رہے ہوں جب آپ اپنا آپسنل تیار کر رہے ہیں تو اسی کرم میں ہی آپ کا ایسے بھی تیار ہوتا جاتا ہے لیکن ایسے تیار کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنی سمجھ کو بکست کرنا ہے کیونکہ ابھی آپ اگر اس برس کا ایسے کا پیپر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایسے کا پیپر جو ہے وہ کسی دیوانے نے بنایا ہے میں نے یہ وڈش لیے کہا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ایسے کے پیپر ہوتے تھے ان سارے پیپروں میں ایسے کا جو ایک پرکرتی تھی ایسے کا جو شروع تھا وہ پرمپراغت تھا کہ انہیں مندوں پر ایسے آتے ہیں ہم ایسے تیار کر لیں گے تو ہمارا ایسے ہو جاتا ہے لیکن اس بار کے جو ایسے کا پیپر ہے اور اس میں جو ایسے آپ کے سامنے دیئے گئے ہیں وہ ایسے ہیں جن کی کلپنا بھی نہیں ایک UPSC, CSE کا بھی دہرتی کر سکتا تھا کیونکہ سارے ہی سارے ایسے جو ہیں وہ آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ درسن پر آدھارت ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ ایسے کا جو پیپر ہوتا ہے اس کی پیپر کی پرکرتی کیسی ہوتی ہے پیپر کا نیچر کیسا ہوتا ہے تو ایسے کا جن کی ایک ہی پیپر ہوتا ہے جس میں آپ کو دو ایسے لکھنے ہوتے ہیں جس میں ایک تو آپ کا کھنڈ کا ہوتا ہے کھنڈ کا اور ایک آپ کا کھنڈ کھا ہوتا ہے تو ایسے کا پیپر ایک ہوتا ہے جس میں جو کی دو کھنڈوں میں بٹا ہوتا ہے کھنڈ کا اور کھنڈ کھا تو کھنڈ کھا میں آپ کے چار ایسے ہوتے ہیں اور کھنڈ کھا میں بھی آپ کے چار ایسے ہوتے ہیں تو کھنڈ کھا میں سے آپ کو ایک ایسے چننا ہوتا ہے کوئی بھی چار میں سے ایک اور کھنڈ کھا میں سے چار میں سے بھی آپ کو ایک ایسے چننا ہوتا ہے اور لکھنا ہوتا ہے جو کی بارہ سو بارہ سو ورڈ میں آپ کو لکھنے ہوتے ہیں اور ایک ایسے ایک سو پچیس نمبر کا ہوتا ہے تو یہ ایسے کے پیپر کی پرکرتی ہوئی اب بات کرتے ہیں کہ ایسے کی پرکرتی کیسی ہوتی ہے ایسے کا نیچر کیسا ہوتا ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو پریاس کرتے ہیں اور پیپروں میں گہرائی سے اترتے ہیں تو آپ پاتے ہیں کہ ایک پرمپرہ بنی ہوئی تھی محلہ سا سکتی کرن سے پوچھ لیا انتراشتی سمبند سے پوچھ لیا یا آپ کے بھارتی راجنیتی سے کوئی ایک ایسے پوچھ لیا ہے اور جو اصل میں جو کھنڈ کا ہوتا تھا وہ ہے آپ کا انہی وندوں سے ہوتا تھا پریابرن ہے محلہ سا سکتی کرن ہے ویمن پرکار کے سنسادنوں کا جو احراز ہو رہا ہے ان وندوں سے پوچھا جاتا تھا اور کھنڈ جو کھا ہوتا تھا اس میں درسان آدھارت آپ کے ایسے ہوتے تھے جس میں کوئی بھی ایک لائن دے دی جاتی تھی آپ کو کہ ایسے کی مان لیجی ایک بار ایک ایسے آیا تھا کہ بھارت کے بھوست کا نرمان اس کی ککچھاؤں میں ہوتا ہے تو اس پرکار سے پوچھ لیا جاتا تھا لیکن اس بار کا جو ایسے کا پیپر ہوا ہے وہ بلکل ڈفرینٹ ہے بلکل الگ ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ مان لیجی کسی پروفیسر کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور اس نے ٹوٹے ہوئے دل سے اس ایسے کے پیپر کا نرمان کیا ہے کیونکہ سارے ہی آپ کے جو آٹھ کے آٹھ ایسے ہیں وہ سارے کلپنا لوکیے اور آدھر سبادی ایسے ہیں مان لیجی اس میں ایک ایسے آیا تھا کہ ریسنال is real and a real is rational سمجھ رہے ہیں آپ اور یہ کتھن جو ہے ہیگل کا ہے اب آپ بتائیے اس لائن پر آپ کیا لکھیں گے تو اس بار کا ایسے کا پیپر جو تھا ہے بلکل ڈیفرینڈ تھا تو اس میں چونکہ بہت زیادہ ٹینسن لینے کی بات نہیں ہے اور گھورانے کی بھی بات نہیں ہے کہ بھائی اتنا ٹف ایسے کا پیپر آ گیا اگر کوئی پیپر کبھی ٹف آتا ہے تو وہ سبھی بدہارتیوں کے لئے ٹف ہوتا ہے تو اس میں بہت ہی کول اور بلکل کام ہو کر یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کیسے ایسے کو اچھا لگائیں تو ایسے کی جو تیاری ہے بھائی آپ کی سمپون تیاری کے ہی ساتھ چلتی رہتی ہے بس آپ کو آویش شکتہ یہ ہے کہ ایسے لکھنے کی ایک جو کلا ہے آپ کی رائٹنگ اسکل ہے آپ اس کو صدار ہے اور اگر ہفتے میں ایک دو ایسے اگر آپ لکھ رہے ہیں تو نشت روپ سے دو تین مہینے کے اندر ہی آپ ایک اچھا ایسے لکھ سکتے ہیں ایسے میں جو سب سے ضروری ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے کانٹنٹ رائٹنگ اسکل بعد میں آتی ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ویسے بس ٹو ہونی چاہیے اگر مان لیجے آپ سے مہلہ سسکتی کرنے پر ایسے لکھنے کیلئے آ گیا ہے تو آپ کے پاس اتنی سامنگری ہو کہ آپ اس پر بارہ سو بڑھ لکھ سکیں جب آپ کے پاس کانٹنٹ ہو جائے گا تب پھر آپ کی رائٹنگ اسکل کا مددہ آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ رائٹنگ اسکل تب کرنا شروع کریے تو ایسے کے لئے سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ جو بھی پڑھائی پڑھ رہے ہیں اپنے جی ایس کا پیپر پڑھ رہے ہیں اپنا آپس پڑھ رہے ہیں تو اسے کانٹنٹ تیار کرتے جائیے پچھلے سالوں کے ایسے کے پیپر رکھ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ انہیں مندوں سے ایسے آیا ہے تو ان پر آپ ایسے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ریپیٹ ہو جاتے ہیں لیکن ان کی بھاسا چینج کر کے وہ ہے آپ کے نیوند کو ریپیٹ کر دیتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں سب سے پہلے کانٹنٹ تیار کریں آپ ایسے کے لئے کانٹنٹ تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے رائٹنگ اسکل پر دھیان دے سکتے ہیں اور اگر آپ ہفتے میں ایک دوبارے ایسے لکھ رہے ہیں اور اس کو چیک کر آ رہے ہیں آپ چیک کرانے کے لئے کیا ہے کہ آپ دو تین لوگ مل کر ایک گروپ بنا لیا ہے آپ نے تیاری کر رہے ہیں تو آپ نے جو ایسے لکھا ہے وہ اپنے سہ پارٹی کو دے دیجئے اور آپ کے سہ پارٹی نے جو لکھا ہے اس کو آپ چیک کر دیجئے تو ایسے کر کے ایک گروپ بنا سکتے ہیں آپ جو کہ یہ ہیل دی گروپ ہو آپ کا اور اس میں ایسے ایک دوسرے چیک کر آ سکتے ہیں تو ایسے کیا ہے یہ آپ پچھلے سالوں کے پیپروں سے سمجھیں جو آپ کے پریوچھر کوشنز پیپر ہیں ان سے ایسے کی پرکرتی سمجھیں اور لکھنے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے کونٹینٹ تیار کریں اس کے بعد رائٹنگ سکل پر دھیان دیں اور اگر آپ ہفتے میں دو ایسے بھی لکھ رہے ہیں اور آپ اس میں دوسرے چیک کر آ رہے ہیں تو آپ کی ایسے کی تیاری اس پرکار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اپسنل بسائے کے بارے میں اپسنل سبجیکٹ اپسنل سبجیکٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ UPSC CSE پریچھا میں چرچہ کا بسائے رہتا ہے کیونکہ ویکتی جو بھی تیاری کرنے بیدہارتی آتا ہے پریچھارتی آتا ہے اس کے من مستقس میں ایک ہی سوال ایک ہی پرسن وار 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 وڑتا ہے یہ کس اپسنل بسائے کو لیا جائے کونسا اپسنل بسائے جو ہے بہتا دیکھ سکورنگ ہوتا ہے کونسا اپسنل بسائے بہت چھوٹا ہوتا ہے تو ان سارے سوالوں میں بیدہارتی فسا ہوا رہتا ہے تو اپسنل بسائے کو چننے کے سندر میں میں جو رننیتی آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتا ہوں میں اس میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اپسنل بسائے چننے والے بھی دو طرح کے بیدہارتی ہوتے ہیں جی اپسنل بسائے چننے والے بھی دو طرح کے بیدہارتی ہوتے ہیں ایک بھائی بیدہارتی ہوتے ہیں جنہوں نے ایک بسائے سے بی اے کیا ہے ایم اے کیا ہے ہے اور ساتھ ہی پڑھائی اگر کسی اچھی یونیورسٹی سے کی ہے تو اسے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اپنا بسائے چھوڑ کر کوئی اور بسائے چننا چاہیے جیسے ادھارن کے طور پر میں بتاتا ہوں اگر مالی جی کوئی بدھہارتی ہے اور جوالا نہرو یونیورسٹی سے اس نے ایم اے میں بیئے کیا ہے پھر ایم اے میں ہی ہندی ساہت میں اس نے بیئے کیا ہے اور ہندی ساہت میں اس نے ایم اے کیا ہے تو اب یہاں کیا آوشکتہ ہوتی ہے کہ اس ہندی ساہت کو چھوڑ کر کوئی اور بیکلپک بسائے لے اگر کوئی بدھہارتی ہے راجنیتی بگیان سے جڑا ہوا ہے اس نے بی راجنیتی سے کیا ہوا ہے ساتھ ہی اے میں بھی راجنیتی بگیان سے کر رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اسے آوشکتہ ہے کیا ہوا ہے اپنے بسائے کو اس آدھار پر چھوڑے کی ہے بسائے سکورنگ نہیں ہے سلیباس لینڈی ہے کیونکہ آپ نے اگر ایک بسائے کے ساتھ چار پانچ سال گجارے ہیں تو اس بسائے کی سمجھ جو ہے وہ آپ کو ہو گئی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ کےول UPSC کے پارٹ کرم کے انصار اس بسائے کو ببستت کر لینا ہے اگر آپ نے تین سال بی اے اور دو سال ایم اے میں کسی بسائے کو پڑا ہے چلی اگر آپ نے ایم اے نہیں بھی کی ہے اور تین سال بی اے پاس کر کے تو آپ کو UPSC دینا ہی ہے اگر بی اے آپ نے تین سال اسنا تک اس طرح پر کسی بیکلپک بسائے کو پڑا ہے تو نشت روپ سے اس بسائے کی ایک سمجھ جو ہے وہ آپ میں بکست ہو گئی ہے تو اب آپ شکتہ کیا ہے آپ کو کہ اس بسائے کے لیے کیول آپ کو UPSC کے پارٹ کرم کے انصار اس بسائے کو تیار کرنا ہے تو یہ بہت مسکل اور بہت ہی کٹھنکار نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی بیکتی ایک لمبے سمجھ سے کسی بسائے سے جڑا ہوا ہے تو بہت اپنے بسائے کو چھوڑ کر کوئی اور بسائے تیار کرے اس بیکتی کو وہی بسائے چننا چاہیے جو اس بسائے سے جڑا ہوا ہے تو یہ تو بات ہوئی ایسے لوگوں کی جو ایک بسائے سے جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ناتک اور پرا اس ناتک اس طرح پر ایک بسائے کو پڑا ہوا ہے اب دوسرے ایسے بھی دہرتی ہوتے ہیں جو کی مان لیجے سائنس بیک گراؤن سے آئے ہیں اور انجینئرنگ والے ہیں بی ٹیک والے ہیں ان کے لیے سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ انجینئرنگ بسائے کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں ارٹس والے بسائے کو رکھنا چاہتے ہیں تب پھر یہاں یہاں بندو آتا ہے کہ آپ کس بیکلپک بسائے کا چین کریں تو یہاں بیکلپک بسائے کے چین کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ہی مہت پور ہوتی ہیں کیسے سب سے پہلے آپ یہاں دیکھیں کون سا بیکلپک بسائے جو ہے وہ اسکورنگ ہے ٹھیک ہے اب کون سا بیکلپک بسائے سکورنگ ہوئے ایک ایسے پتا چلے گا UPSC ہر سال کیا کرتی ہے کہ اپنی ایک پرپتہ جاری کرتا ہے اسے ہم بتاتا ہے کہ کس بیسائے سے کتنے بیدھہارتی چین کتنے بیدھہارتیوں کا چین ہوا ہے تو جس بیسائے سے بیدھہارتیوں کا چین ہوا ہے اسکورنگ آپ کا ہو گیا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اسکورنگ کون سا بیسائے ساتھ ہی حصede ہی کیونکہ یہ نشت ہے کہ کچھ بیسائے کا سلیبس بڑا ہوتا ہے اور کچھ بیسائےوں کا سلیبس چوٹا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کس بیسائے کا سلیبس جو ہے وہ چھوٹا ہے آپ اس کو چین کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ آپ دے سکتے ہیں کہ جو سامگری ہے وہ کس بیسائے بس تو کس سامگری جو ہے وہ کس بیسائے کی مارکٹ میں آسانی سپلد ہو رہی ہے تو ان آدھاروں پر اور ساتھ ہی ایک جو سب سے مہاتپور بندو ہے یہ ہے دیکھیں کہ آپ کی روچی جو ہے وہ کس بیسائے کو پڑھنے میں اما لیجے کہ ایک بیدھارتی ہے اسے راجنیتی بگیان و انتراشتی سممند کے بارے میں کوئی روچی نہیں آتی ہے پڑھنے میں تب پھر اس بیسائے سے وہ لمبے سمیں تک نہیں جڑا رہ سکتا ہے کیونکہ جیسے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائے تھے تو اس میں آپ کو کیا بتایا تھا کی ایو پی ایسٹی کی پریچھا جو ہے ون ڈے اگزام نہیں ہے یہ ہے سال ڈیڑھ سال دو سال تک چلنے والی ایک برکریہ ہے تو اگر آپ کوئی بیسائے ایک سال تک لگاتار پڑھ رہے ہیں تو اس میں اس بیسائے میں آپ کی روچی ہونا بہت آوشک ہے ٹھیک ہے تو ایسا بیسائے لیں جس میں آپ کو پڑھنے میں اچھا لگتا ہو مزہ آتا ہو آپ کو سیکھنے کو ملتا ہو اس بیسائے کا چین کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو بے کلپ ایک بیسائے کو لینے کے لیے دو پرکار کی ودیہارتی ہوتے ہیں ایک پرکار کی ودیہارتی ہے جو پہلے ایک بیسائے سے جڑے ہوئے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے وقتیگت کہ انہیں کسی ان بیسائے کو لینے کیا وشکتہ نہیں ہے اور ایسے وقتی ہیں جو کسی بیسائے سے نہیں جڑے رہے ہیں یا پھر وہاں جان موچھ کر ایک الگ بیسائے لینا چاہتے ہیں تو وہاں کن چیزوں کا دھیان رکھ سکتے ہیں وہاں سکورنگ والے بیسائے کو دیکھیں جس کا سلوہ چھوٹا ہو جس کی باجار میں اپلوزتہ سامگری کی ہو ساتھی وہاں ان کی روچی میں پڑھنے میں روچی کر انہیں لگتا ہو تو ایسے بے کلپ ایک بیسائے کا چین کر سکتے ہیں تو یہ جو بات کی ہم نے وہ آج بات کی ہے ایسے کی اور آپ کے اپسنل سبجیکٹ کی اپسنل سبجیکٹ تو اس پرکار ہم نے جو ابھی تک کے ویڈیو بنائے ہیں اس میں ایک ویڈیو ہم نے UPSC CSE پرلیمز کے سلایوز کی بات کی تھی پھر مینز کے جی ایس کی بات کی تھی آج ہم نے بات کی ایسے اور اپسنل سبجیکٹ کی تو آنے والی سیریز میں اب ہم بات کریں گے UPSC کے اور بھی چیزوں کے بارے میں اور آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سوچت رہیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے دھنواد